موسکار سواغت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کفین سچان شروعات ہیڈلائن سے بی جے پی کی مدد سے نتیش پھر بنے مکمنتری کہا بیہار کے حط میں لیا فیصلہ سشیل موڈی کو اپ مکمنتری کا بات آر جیڈی جائے گی عدالت جیڈیو کو سرکار بنانے کا نیوتا دینے کا بھروت لالو اور راہل نے نتیش کو بتایا افسروادی گجرات میں کانگریس کو ایک اور چھٹکا راج سبح چناؤں سے پہلے تین بدھائی کو نہ دیا ستیفہ بی جے پی میں ہوئے شامل ڈھوکلام پرشین کے این ایسے سے ملے عجید دوبھال بھارت نے دھمکیوں کو کیا در کنار باتچیت سے مسئلہ سلجھانے کی سلاح راج سبح ٹی وی کی پہلے فلم راک دیش کل ہوگی ریلیز ممبائی کے پرینئر کے دوران جھٹے بولیور کے ستارے آزاد ہند فوج کے سینانیوں کے خلاف چلے مقدمے کی کہانی اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر اور پہلی خبر میں آج بات بیہار کی بیہار میں ایک بار پھر نتیش کمار نے مخپنتری پتکی شپت لی ہے وہاں پر اب بی جے پی کے سہیو کے ساتھ نتیش کمار ایک بار پھر ستہ میں واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیہار کے وکاس اور آگے بیہار کو ہت میں ہی دھیانک کر انہوں نے دوبارہ سرکار بنائی ہے نتیش کمار گروہار کو چھٹی بار بیہار کے مخپنتری بنے پٹنا میں راج بھون میں ہوئے سمہاروں میں راجپال کیشوی ناترپاٹھی نے انہیں پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی ان کے ساتھ بی جے پی نیتا سوشیل کمار موڈی نے بھی شپت لی نئی سرکار میں سوشیل موڈی اپا مخپنتری ہوں گے نتیش نے بی جے پی سے ہاتھ ملانے کا بچاو کچھ اس طرح کیا نئی سرکار شکروار کو ویدھان سبھا میں بہومت ثابت کرے گی نڈی اے گٹ بندھن نے راجپال کو 243 سدسیو والی ویدھان سبھا میں 132 ویدھائکوں کے سمرتھن کی سوچی سوپی ہے اس میں جیڈی او کے اکتر، بی جے پی کے تیرے پن، راشتریہ لوگ سمدھا پارٹی کے دو لوگ جنشکتی پارٹی کے دو، ہندوستان عوام مورچہ کا ایک اور تین نردلیے ویدھائک شامل ہیں ویدھان سبھا میں رجیڈی کے اسی، کانگریس کے ستائیس اور سی پی آئی ایمیل کے تین ویدھائک ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے بیہار کا مکش منتری بننے پر نتیش کمار کو پتھائی دی انہوں نے کہا کہ نئی سرکار بیہار کے وکاس کے لیے کام کرے گی پہلی بار بیہار کے اندر کیند راجت دونوں جگہ ایک ہی گٹ بندن کی سرکار ہے اور روسیس کا لام ملے گا اور بیہار اور تیجے سے آگے بنے گا جیڈیو نے کہا ہے کہ وہ سنسط کے دونوں صدنوں میں انڈی اے کا سمرتن کرے گی بدھوار شام جیڈیو ویدھائک دل کی بیٹھک کے بعد نتیش کمار نے راجت پال کو استیفہ سوم دیا تھا انہوں نے آر جیڈی سے مدبہت کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا اس کے بعد بی جی پی نے نتیش کو سمرتن دینے کا اعلان کیا دیر رات نتیش نے راجت پال سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ کیا بیورو رپورٹ راجت سبھا ٹی وی ادھر لالو پرساد یادو نے بیہار کے مکہ منتی نتیش کمار کو افسروادی بتایا ساتھی راج میں سرکار گٹھن کی پرکریہ پر سوال کھڑی کرتے ہوئے کوٹ جانے کی بات بھی کہی تو کانگریس پادیاکش راحل گاندھی نے نتیش کمار کے قدم کو مہا گڑ بندھن کے ساتھ دھوکھا کر آ دیا بیہار میں مہا گڑ بندھن پوپنے کے بعد آر جیڈی کاری کرتا سرکوں پر اتر آئے ہیں وہیں رانچی میں آر جیڈی ادھرکش لالو پرساد یادو نے نتیش کمار پر ہتیا کا کیس ہونے سمیت کئی سنگین آروف رکھائے ان کا کہنا ہے کہ نتیش افسروادی ہیں اور ان کی بی جی پی سے سانٹھ گانٹھی لالو یادو نے آنند فانند میں جیڈیو اور وی جی پی سرکار کے شپت پر سوال اٹھایا کانگریس سپادھیاکش راحل گاندھی نے نتیش کمار پر دھوکھا دینے کا عروف رکھائیا نتیش نے صحیح وقت پر ان آروفوں کا جواب دینے کی بات کہی بیہار میں مہا گڑ بندن میں جاری کھینچتان کے بیچ شینی وار کو نتیش کمار نے کانگریس سپادھیاکش راحل گاندھی سے ملاقات کی تھی ادھر کئی معاملوں میں فسے لالو پساد یادو کی پریوار کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں گرووار کو ریلوے ہوتل ٹینڈر معاملے میں پرورتن ادیش شالے نے لالو پساد یادو کے پریوار کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درش کیا بیروڈ پورٹ راجے سفہ ٹی وی نتیش کمار کے بی جے پی کے ساتھ بیہار مسرکار بنانے کو لے کر جی ڈیو کے کئی نیتہ سہج ہیں شپت گھر سمہارو میں شرط یادو کی گھر موجودگی اور پارٹی میں ناراض نیتاؤں کے بیچ بیٹھک چرچہ کا بشہ ہے ان کے آواز پر ہوئی بیٹھک میں سانسد علی انور سمیت پارٹی کے کئی پدادھکاری شامل ہوئے بیٹھک میں نیلون نے کہا کہ نتیش کمار نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے پارٹی کے نیتاؤں کو بھروسے میں نہیں لیا حالانکہ انہوں نے پارٹی میں کسی بھی طرح کی بگاوت کی آشنکہ کو خارج کیا ہے خبر ہے کہ شرط یادو نے کانگریس پادیکش راہول گانی سے بھی ملاقات کی ہے دیکھیں ابھی بگاوت کی بات نہیں ہے ابھی بات ہے کہ اچانک ایک نو گھنٹے کے اندر رات و رات جو کہا جاتا ہے جو کچھ الٹ پھر ہوا ہے اور پارٹی کا پرانا اسٹینڈ چینج ہوا ہے تو اس کو لے کر کے وہ ایک دوسرے کا انفارمیشن آدمی شیئر کر رہا ہے اور بیہار کے سیاسی گھٹنا گرم پر کنڈری منطری اور الڈجی پی ادہ شرام بلاس پاسوان نے کہا کہ برشتہ چار اور سوشیہ سن دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے راہ سبا ٹی وی سمادت تھا محمد فاتح ٹیپو نے ان سے بات چیپ کی جب سرکار بنی تھی بیہار میں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ دھائی سال بھی سرکار نہیں چلے گی بلکل ہم نے صحیح کہا تھا اور وہ صحیح نکلا اور اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک طرف میں بھرستہ چار تھا دوسرے طرف میں سوشاسن تھا تو دونوں ایک ساتھ کیسے چلتا ڈیڑھ سال کے شاسن پہ اگر ہم نظر ڈالیں بیہار میں تو بھی تک کوئی کس طرح پر کام میں ہوا سوشاسن نہیں تھا تو اب انڈیا وہاں پہ آئی ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشاسن آئے گا بلکل نیچی طرف سے ہم کو پورا کا پورا بشواس ہے کہ جس طرح سے دوسرے راجیوں میں بکاس کا کام ہو رہا ہے تو دلی میں بھی انڈیا کی سرکار اسٹیٹ میں بھی انڈیا کی سرکار اور نڈین مودی جی کا جو سپنا اس کو لے کر کے جو ہے نیتیج جی آگے بڑھیں گے تو پاسوان جی کا ماننا ہے کہ جس طرح سے انڈیا کی سرکار بیہار میں بنی یہ اس سے وہاں پر وکاس کی گنگا بھے گی اور سوشاسن آئے گا محمد فاتح ٹیپو راجی سبھا ٹی وی اور بیہار میں اس بگلے راجیتک حالات پر اور بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص ممحان فرس پوسٹ کے پولٹیکل ہیٹر سنجیہ سنجیہ سواگا تھے آپ کا سنجیہ تمام لوگ اس نتیش کمار کی قدم اور ایک بار پھر سے بی جی پی کے ساتھ ستہ میں واپسی کرنے کو لے کر الگ لگ باتیں کریں دیکھیں راجنیتک طور پر اگر سیدھے کہا جائے تو یہ نتیش کمار اور بی جی پی مطلب جو نریند موڈی کے اگوائی کی بی جی پی ہے دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے نتیش کمار کے پاس اس پورے اپیسوڈ میں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے پانے کے لیے بہت کچھ ہے دیکھیں نتیش کمار جس میں جاتے ہیں اس میں دو چیزیں ان کا کہنا ایک کرپشن کا ایسو انہوں نے اس کو ایشو بنایا ہے جس سمیں وہ بی جی پی سے الگ ہوئے تھے وہ بھی ایک ایشو تھا انہوں نے کمنلزم کا ایشو بتایا تھا اور جب اس سمیں میں ساتھ آئے ہیں موڈی کے ساتھ جب مطرتہ انہوں نے واپس اسٹیبلش کی ہے اور پھر سے تین سال کے بعد وہ واپس آئے ہیں چار سال کے بعد سترہ سال پرانے دوستوں کے ساتھ جہاں وہ بڑے کمفورٹیبل تھے انہوں نے کہا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتا یہ انہوں نے لالو یادو کے لیے کہا اور اس طرح کی میسیج جو ہے وہ گاؤں گریب جنتہ سیدھے سیدھے سنتی ہے دوسرا یہ کہ آپ کی جو بھی جرورت ہے اس کی پورتی ہو سکتی لوگ کی کوئی سیما نہیں ہوتی اور اس کی کوئی پورتی نہیں ہوتی یہ چیز جو ہے یہ ناریٹیو جو ہے یہ پبلک ڈسکورس میں ایک نئے طرح کی ناریٹیو کو سیٹ کرنے کی بات ہے ہم یہاں بیٹھ کر کے چاہے جو افسر وادیتہ اور تمام چیزیں کہہ لے وہ ایک الگ طرح کی ناریٹیو سیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے موڈی کے اس ڈیمونٹائیزشن کا مطلب وہ مدری کرن نوٹ بندی کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنتہ میں بہت سمرتن تھا لوگ کہتے تھے کہ سمرتن نہیں ہے اور بینامی پروپرٹی کے خلاف ایکشن کی بات ہم نے اسی سمیں کری تھی یہ دو چیزوں کو مکس کر دی جائے پھر آپ کو وہ لکیر سامنے وہ سیدھی وہ لکیر دیکھ جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے تمام دو سال کے اندر جو بھی وہاں ان کے رشتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا مطلب یہ ایک بات تو سکتے ہیں کہ اس دو سال میں نتیش کمار کی جو چھوی سوساسن باغو کی تھی یا لائن آرڈر کنٹین کرنے کی تھی یا ایڈمنسٹریٹر کی تھی اس کے بارے میں کوئی چیز بتانے لائک نہیں جو بھی بتانے لائک ہے وہ پہلے یا ریل منتری کے بارے میں یا دوہجار پانچ سے دوہجار تیرہ تک جو مکھ منتری تھے بی جی پی کے ساتھ وہاں پہ تھی بیسٹ آف ٹائم میں وہ آر جی ڈی کانگریس کوالیشن کے ساتھ ایک سوٹھٹر سیٹ لے کر کے آئے دوہجار دس میں جب وہ چناؤ لڑے جس سے میں بھاچپا بکری ہوئی تھی دیش کے اندر وہ سمیہ میں ان کو وہاں بھومت جو ملا تھا وہ دو سو چھے سیٹوں کا تھا اور ساتھ میں مطلب آپ کو رابری یادو دونوں رابری دیوی دونوں جگہ سے چناؤ آگئی تھی بائی سیٹوں پہ سیمٹ گئی تھی تو وہ ایک ایک الیکٹورال کومبینیشن ہے کیندر میں بھی وہ ستہ میں سامل ہوں گے مطلب ایسا سمجھا جاتا ہے تاکہ علائنس اور پکتہ ہو جائے دونوں مطلب وہاں بھی سینٹر میں بھی اس کا انڈیہ کا ساتھ سٹیٹ میں بھی انڈیہ کا ساتھ وہ سسیل موڈی کے ساتھ کافی سمیہ سے بہت اچھی ہے دونوں کی لیکن تھوڑے سے حالات بدلے سے ہوں گے لیکن بہرحال اس طرح سے اگر دیکھئے تو نتیش کمار کے پاس گین کرنی کے لیے بہت کچھ ہے لوز کرنی کے لیے ہے تو لالو یادوں کے پاس اور پورا جو وپکشی کنبا جو راحل گاندی سونیا گاندی کے اگوائی میں اپراسٹ پتی اور آسٹ پتی چناؤں کے درمیان مل رہا تھا میرے حساب سے یہ صرف مہا گڑ بندھن ہی نہیں وہاں پہ ستہ گئی ہے بیہار میں یہ جو مہا گڑ بندھن اپوزیشن کا وہ تھا نرنی مل کے خلاف راستی راجنیتی میں 2019 کے لیے وہ جاتے جاتے اس کو وہ دھوست کر گئے ہیں اتنا بڑا میں کہوں کہ وپکش سمستہ تھا اصل میں اگر نتیش علاق ہوتے اور بی جی پی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا بڑا انہیں نقصان ہوگا اور جب نتیش نے راحل گاندی سے ملاقات کی تھی اسی کو لے کر انہوں نے خود کہا کہ ملاقات کی لیکن کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں دکھا تو پھر جو رتیش چاہتے تھے یا پھر وہ جس طریقے کا سنکیت دے رہے تھے وپکش لالو پر دباؤ کی نہیں بنا پایا اگر وہ ساتھ رکھنا چاہتے تھے کمیدر دو چیز دیکھیں آج جو راحل گاندی نے جو بیان دیا کہ انہیں چار مہینے سے پتا تھا چار مہینے سے جب پتا تھا اس بیچ میں وہ لمبی ویدیش یاترہ پر چلے گیا جہاں بھی انہوں نے ٹویٹ سے بتایا تھا کہ وہ اپنی نانی سے ملنے جا رہے ہیں اور پریوار کے باقی جنہ سے وہ کافی لمبی لگ بگ مہینے بھر کی ان کی ویدیش یاترہ رہی اس بیچ میں یہاں کتنے سارے راجنیتی گھٹنا کرم ہوئے اس بیچ میں کم سے کم جنتہ کے سامنے یا کانگریس یا کسی کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر نیتیش کمار الگ ہو رہے تھے جن کو بہت کانسیسلی کانگریس نے کلٹیویٹ کیا تھا بہت کانسیسلی کلٹیویٹ کیا تھا اور جن کے کارن بیہار میں کانگریس اتنے سمائے کے بعد سیٹ بھی ستہیس جیت کٹ کے آئے ستہ میں بھی سامن تھے اور بیہار موڈل ہی مطلب مہا گھڑ بندہ نے ایک شبد آیا اور بیہار موڈل پہ ہم موڈی کو ہرائیں گے جب وہ موڈل ہی دھوست ہو رہا تھا تو راحل گانڈی چار مہینے سے کیا کر رہے تھے ایک بڑا سوال ہے انہوں نے کہا ہے اس دیس میں کوئی نیم نہیں ہے کوئی مولے نہیں صرف ستہ کیا تو نیتیش کمار تو پہلے بھی چیف انیسٹر تھے وہاں آج بھی مکہ منتری ہیں وہ تو ستہ میں تھے ہی دوسری چیز ہے کہ جو نیتیش کمار نے ذکر کیا راحل گانڈی کے ساتھ ملاقات کا اس ملاقات میں انہوں نے ان کے آرڈیننس فارنے والی بات یاد دلائی جو انہوں نے ایک سام کا اور آپ لالو یادو کا ساتھ میں ابھی تک ٹیسٹ سمرتھن کر رہے ہیں آج بھی کانگریس کے نیتا وہاں لالو یادو کے سمرتھن میں باتیں کر رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے ویدبھرد سنگھ کا بھی ذکر کیا کہ وہاں بھی آپ کرپشن کے معاملے میں چپ ہیں یہ چیز پبلک نیرٹیب میں کانگریس کے لیے نقصان جائی ہے لالو یادو کے کلاف تو تمام کیسز ان کے بیٹے ان کے بیٹی ان کی پتنی کے بارے میں وہ آئی رہے ہیں آج بھی ابھی آپ نے بتایا کہ ایڈی نے کوئی کیس درج کیا ہے اس میں لالو یادو نے جو پیپر ٹریل چھو رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے آج تک ایک بار سیدھے یہ کہتے ہیں کہ یہ پروپرٹی میری نہیں ہے اس پورے کیس کو لے کر کہیں کوئی صفائی نہیں ہے اور دیکھئے چارہ گھٹالے میں سامنے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا پیسہ آیا کیا پیسہ گیا یہاں امارتیں کھری ہوئی وہ دکھ رہی ہیں جو حویلیاں ہیں ملکہ کئی ساری حویلیاں لوگ کو سامنے کھری ہوئی دکھ رہی ہیں تو اس لیے لالو یادو پبلک سمپیتھی بھی نہیں گئن پر کر پائیں گے نتش کمار نے ان کو سیک نہیں کیا استیفہ دیا تو جو آکروش بیلڈ ہوتا اس کو انہوں نے نیٹرلائز کر دیا اس کو انہوں نے نیٹرلائز کر دیا سنجھے بہت شکریہ آپ کے اس پیوچر جائے میں شابل ہونے کے لیے اور یہ تھی ہماری پہلی خبر نردیش کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کے چلتے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں گجرات کے احمد آباد اور گاندھی نگر میں اب بار کے حالات ہیں احمد آباد میں پشلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو میلی میٹر بارش ہوئی ہے راحت اور بچاؤ کے لیے انڈی آر ایف کی دستی میں بھیجی گئی ہیں راج میں اب تک 123 لوگوں کی بار کی چلتے موت ہو چکی ہے بھاری بارش سے کجرات میں حالات خراب ہیں پاٹن اور بناس کاٹھا کے بعد احمد آباد اور گاندھی نگر میں بھی بار جیسے حالات بن گئے ہیں سینا، وائیو سینا اور انڈی آر ایف کی ٹیم بچاؤ کام میں لگی ہیں پچھلے دو دنوں میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے سابرمتی ندی میں پانی پڑ گیا ہے اور احمد آباد ایرپورٹ کے زیادہ تر حصوں میں بھی پانی بھر گیا ہے پانچ راشتری راجمارک، اترےپن راجے راجمارک، چھے سو چوہتر اندرونی راستے اب بھی بند ہیں کئی علاقوں میں بجلی اپورتی ٹھپ ہے لوگوں کو کھانے پینے کے سامان کی بھی قلت ہو رہی ہے ابھی دکھ کوئی کھانا ملانے ہیں، کسی کو روٹی مگریم کی ملانے ہیں پانی بھی نہیں ملنا، پانی بھی نہیں ہے ہم پانی کا پہنچ بھی تینہ دہ لے گیا ہے راجستان میں بھی بار سے زمان جنجیون استی ویست ہے سینہ نے کئی لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا ہے راہت اور بچاو کا کام یدھستر پر جاری ہے موسم ویبھاگ نے اگلے کچھ دنوں میں چھتیز گڑ، جھارکھن، مدھیپردیش، اڑیشا اور اترپردیش کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کی چیتاب نہیں دی ہے بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی آسم میں بھار کی حالت پر گھروار کھراج سبھا میں لپکالک چرچہ ہوئی گریہ راجیونتری کریان ریجیجو نے سردن کو بتایا کہ مونسونی بارش اور بار سے دیش میں اب تک چھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ انڈی آرف کا ریسپونس ٹائم صرف ایک منٹ ہے اس دوران پاکشی سانسدوں نے دیش میں سوکھے اور بار سے نپٹنے کے لیے ندیوں کو جوننے کی ضرورت بتائی لگ بھگ دو گھنٹے تک چلی علپکالک چرچہ کے دوران گریہ راجی منتری کریان ریجیجو نے سانسدوں کے کئی سوالوں کے جواب دیئے انہوں نے کہا کہ اسم سمیت سبھی راجیوں میں مونسون سے پہلے ہی سرکار نے بارش کی جتاب نہیں جاری کی تھی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپریل کے مہینے میں ہی آبدہ راہت راشی کی شروعات قس جا چکی ہے بادل پھٹنے کی گھٹنا اوپر گریہ راجی منتری نے کہا کہ اس کی بھوشے وانی سمبھب نہیں ہے اس سے پہلے کانگریس سانسد ریپون بورا نے چرچہ کے شروعات کی انہوں نے آروپ لگایا کہ اسم میں بیتے چار سال سے لگاتار باڑھائی ہے لیکن پردھان منتری نے نہ تو وہاں کا دورہ کیا اور نہ ہی کوئی سہہتہ راشی جاری کی کئی انہیں سانسدوں نے ان کی بات کا سمرتھن کیا کئی انہیں سانسدوں نے ان کی بات کا سمرتھن کیا اور مدند۔ اور دورہ کی رشک inaccurate لگتے کبھنے والоту موسیقی ہسم کے 32 میں سے 28 زلے بار سے پیڑ تھے سانسادوں نے اس سے نپٹنے کے لیے دو ہزار کروڑ روپے کے راحت پیکج اور راشترے آپدہ خوشت کرنے کی مانگ کی پنجانن مشرہ راجہ سبھا ٹی وی راج سبھا میں بھارتی سوچنا پردک کی سنسطان پبلک پرابیٹ بھاگیداری ویدھیک 2017 پارید ہو گیا اس ویدھیا کے تحت نیجی اور ساجنک بھاگیداری سے بنے سنسطانوں کو راشتری مہت کا درجہ ملے گا ویدھیا کو سبھی پارٹیوں کا سمرتر ملا چرچہ کے دوران سانسدوں نے اہم سجھاؤ بھی رکھے لوگ سبھا سے اسی سطر میں 19 جولائی کو یہ ویدھیا پہلے ہی پارید ہو چکا ہے لوگ سبھا میں آج برپہر ویپکش نے کسانوں اور بھیڑ کی ہتھیاوں کا مسئلہ اٹھایا کانگریس نے اس مسئلے پر چرچہ کی مانگ بھی کی لوگ سبھا میں گروہر کو ویپکش نے بھیڑ ہتھیا اور کسانوں کا مدہ اٹھا کر کاروہی باتت کرنے کی کوشش کی کانگریس نے تاک ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ وہ بار بار نوٹس دے رہے ہیں لیکن سرکار بحث کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے کہا کہ میرے طرف سے میرے طرف سے کوئی اس کے بارے میں بادہ نہیں ہے صرف سرکار کو آپ سمجھائیں سرکار کو سمجھانے کی اگر سمجھ میں آیا تو سمجھائیں گے سوئے ہوئے لوگوں کو جگہ نہیں سکتے موب لینچing issue is the most important issue تینومل کانگریس has given their notice also and do you want to take part in that debate all out پچاس لوگ کی موب لینچی ہوئی ہے اور لوگ ایک دیست کے محل میں جی رہے ہیں سدن میں ہم چرچہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے سپیکر سمیترہ مہاجن نے کہا کہ چرچہ کے لیے سب ہی دلوں کو سہمتی بنانی ہوگی سنسدی اکار منتری انت کمار نے ان آروپوں کو خارج کیا کہ سرکار چرچہ کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو اپنے سانسدوں کے ویوہر پر مافی مانگنی چاہیے آپ باہر کے لینچنگ کے بارے میں باہر کے ویلنس کے بارے میں بات کرتے ہو ہاؤس میں جو یہ گھٹنا گھٹی اس کے بارے میں آپ کا رائی کیا ہے یہ جائے جائے کیا گتی روت کے کارن سدن کی کارروہی پرشنکال کے دوران ستھاگت بھی ہوئی پرڑم گوسامی کے ساتھ گجرات میں کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے آٹھ اگست کو راجصبہ چناؤں سے پہلے پارٹی کے تین ویدھے کو نصیفہ دے دیا ہے جن میں بلون سنگھ راجپود تیشری پٹیل اور پی آئی پٹیل شامل ہیں ان تینوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی ہے اور بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں ان سب ہی کو شنکر سنگھ باگھیلا کا نزدیک ہی بتایا جاتا ہے باگھیلا پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں بی جے پی نے بلون سنگھ راجپود کو راجصبہ چناؤں میں تیسرا امیدوار بنانے کا اعلان بھی کیا ہے گجرات میں راجپتی چناؤں کی ووٹنگ کے دوران کانگریس کے کب سے کم گیارہ ویدھے کو نے کروس ووٹنگ کی تھی ڈوکلام ویباد سلجھانے کے لئے راشتری سرکشہ صلاحکار آجت ڈوبال نے آج بیجنگ میں چین کینے سے یانگ جیچی سے ملاقات کی سبیش بھارت نے پھر سے سنکیت دیا کی ڈوکلام سے ایک طرفہ سینائے نہیں اٹھائی جائیں گی چین کو باچیت کے ذریعے ویباد سلجھانے کے لئے آگیا نہ ہوگا لیکن اس سے دونوں دیشوں کے ویعاپارے کے رشتوں پر اثر نہیں پڑے گا بھارت نے ڈوکلام پر چین کی دھمکیاں درکنار کر دی ہیں بھارت نے ویباد کا حل نکالنے کے لئے چین کو استانہ سہمتی کا پالن کرنے کی زلحہ دی ہے ویدیش منترالے کے پروکتہ گوپال باغلے نے کہا کہ دوہزار چودہ میں استانہ میں پردھان منتری نریندر موڈی اور چین کے راشترپاتی شی جنپنگ کے بیج یہ تیہ ہوا تھا کہ مدبہت کو جھگڑے میں نہیں بدلا جائے گا وہیں ویدیش راج منتری ایم جے اکبر نے راج سبھا میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین سے سامان رشتوں کے لئے بھارت نے کچھ اتا ہی نہیں پڑتی ہے اسے قائم رکھنے کے لئے سمپرک بڑھانے کی ضرورت ہے دوہزار چودہ میں جب مانینیا پردھان منتری اور پریزیڈنٹ جی کی میٹنگ ہوئی استانہ میں وہاں پہ ایک کلوزر ڈیویلپنٹ پارٹنشپ کی بات اٹھی جس میں دونوں ملکوں نے یہ تحق کیا کہ ہم اپنے پیپل ٹو پیپل کانٹیکس بڑھائیں گے ہم میڈیا کے کانٹیکس بڑھائیں گے اور جو ہو سکے دونوں دیشوں کو نزدیک لانے کے لئے وہ ہم کریں گے برکس دیشوں کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لئے راشتی سرکشہ صلحکار عجیر ڈوبال بھی بیجنگ میں ہیں اس دوران ان کی چینی سرکشہ صلحکار یانگ جیچی سے ملاقات ہوئی وہ چین کے راشترپتی سے بھی مل سکتے ہیں اکلیش سمن راج سبھا ٹی وی راج سبھا ٹی وی کی پہلے فلم راج دیش کل ریلیز ہوگی فلم کا آج مومبائی میں پریمیر ہوا جس میں راج دیش کی ٹیم کے علاوہ کئی فلمی ستارے اور نردیشک پہنچے انہوں نے فلم کی تاریف کی اور اس کی کامیابی کے لئے شب کامناہ دی مومبائی میں گروبار کو راج سبھا کی ٹیم کی فلم راج دیش کا پریمیر ہوا اس میں بولی ووڈ کے کئی ستارے اور کلاکار شامل ہوئے راج دیش کی ٹیم اور راج سبھا ٹی وی کی ادھکاری بھی اس موقع پر موجود تھے 28 جولائی کو ریلیز ہو رہی فلم کے پرموشن کے لیے راج دیش کی ٹیم پشلے کئی دنوں سے جھٹی ہے بودھوار کو راج دیش کی ستارے جیسال میر پہنچے اور کارگل پیجے دیوز کے موقع پر سیما پر تینات بیسے کے جوانوں کی ہنسلہ افزائی کی موسیقی پر موسیقی پر ٹیم نے بارڈر پر سرکشہ بلوں میں لگے جوانوں کو راج سبھا ٹی وی کے بینر تلی بنی فلم راگ دیش کے بارے میں بتایا دیش کی آزادی کی لڑائی جس طرح سے لڑی گئی وہ اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا اور سب سے زیادہ یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ریڈ فورڈ ٹرائل کے دوران کیسے دیش پورا ایک جٹ ہوا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے دراصل اتحاس کو جاننے کا حق اس دیش کے ہر اس ناغرک کو ہے جو لوگ تنتر میں قومی ایکتہ میں یقین رکھتا ہے فلم آزاد ہند فوج کے عدھکاریوں پر چلے مقدمے پر بنی ہے راگ دیش فلم 28 جولائی کو دیش بھر کے سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی سیکشن 41 ویجن وار اگنسٹ دی کنگ آپ چارجد مردر بیپک ڈوبھال راج سبھا ٹی وی تو خبروں کا آج کی سفر میں اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی